اسلام علیکم میرے نام میں ویسے سن ہے جیسا کہ کل کے لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز نمبر 1.2 کا کسٹن نمبر 5 اور کسٹن نمبر 6 کیا تھا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن آف میٹریسیز تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ایڈیشن آف میٹریسیز کو یعنی کہ ایڈیشن آف میٹریسیز کی کیا شرط ہے کہ کوئی سے دو میٹریسیز ہوں جن میں انٹریز ہوں انٹریز کوئی بھی ہو سکتی ہے 0,1,2,3 سے لے کے جو بھی انٹریز ہوں گی اور اس کے علاوہ مین جو بات ہے کہ وہ کنفرمی بل کب ہوں گے جب دونوں میٹریسیز کا آرڈر کیا ہوگا سیم ہوگا جیسا کہ دو میٹریسیز یہاں پر گیون ہے a is equal to 230106 اور b کی ویلیو کیا ہے b is equal to minus 234123 اب ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے کہ دونوں کے آرڈر سیم ہیں تو یہ کنفرمی بل ہوں گے ایڈیشن کے لیے اگر آرڈر سیم نہیں ہوگا تو یہ کنفرمی بل نہیں ہوں گے جیسا کہ a matrix ہے اس میں first row یہ second row یعنی کہ two rows ہیں one two three three columns ہیں تو b matrix کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ one row یہ two rows two rows ہیں one two three یعنی کہ three کیا ہیں columns ہیں تو یہ کیا ہے کنفرمی بل ہے ایڈیشن کے لیے تو ایڈیشن آف a and b written a plus b یعنی کہ a اور b کے علاوہ کوئی اور c اور b ہو سکتے ہیں e اور f ہو سکتے ہیں تو ان کو کیا لکھیں گے اسی طرح سے denote کریں گے کہ matrix a ہے ترمیان میں plus کا sign اور اس کے بعد matrix b ہے وہ لکھیں گے is obtained by adding the entries of matrix a to the corresponding entries of the b دیکھیں لفظ استعمال کر رہا ہے corresponding entries of the b یعنی کہ arrangement بھی اسی حساب سے ہوگی جس حساب سے ہم نے شروع میں order of matrix پڑا تھا اور اس کے علاوہ add کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوگا کہ first entry جو ہے وہ first entry کے اندر add ہوگی second entry second entry کے اندر third third کے اندر جیسے کہ میں آپ کو example سے شروع کراتا ہوں جیسے کہ for example a is equal to two three four one five zero d is equal to zero two two minus four minus one four and three اب جیسے کہ ہم نے definition میں پڑا تھا کہ دو matrices ہوں ان کے ہم order check کریں گے یہ one row یہ two row one two three three columns یہ one row یہ two row one two three three columns order same ہے تو اس کو denote کیا سے کریں گے a plus b is equal to two three four one five zero اس کے بعد بی میٹرکس کی ویلیو ہے zero two two minus one four three اب اس کو آپ کو ایڈ کرنا میں سکھاتا ہوں جیسے کہ corresponding entries کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ first entry جو ہے first entry کے اندر ایڈ ہوگی second entry second entry کے اندر ایڈ ہوگی third entry third entry کے اندر ایڈ ہوگی اسی طرح سے جس جس arrangement کے لحاظ سے first matrix کے اندر ایڈ ہوگی وہ اسی لحاظ سے اس میں جا کے ایڈ ہوں گی تو جیسا کہ two یہ والا sign plus یہ zero three یہ والا sign plus اور یہ two جس حصاب سے جو entry جہاں پر ٹھہری ہوگی اس کو اسی جگہ پر ہی لکھنا ہے جیسے اب four plus یہ two اسی طرح سے یہ one یہ plus یہ minus one یہ five پلس یہ four اور اسی طرح سے zero یہ پلس یہ three اب add subtract اسی طرح سے ہی ہم نے solve کرنا ہے جس طرح سے ہم simple math میں solve کرتے ہیں zero میں کوئی بھی چیز add ہو یا subtract ہو ہمارے پاس وہیں return answer آتا ہے اسے two plus zero two آ جائے گا three plus two five آ جائے گا four plus two six آ جائے گا اب دیکھیں one plus minus minus ہوتا ہے اس کو direct یوں بھی cancel کر سکتے ہیں اور one minus one zero بھی لکھ سکتے ہیں direct cancel کر کے ادھر zero لکھ دیں گے ورنہ plus minus minus one minus one zero five plus four nine اب دیکھیں zero میں کوئی چیز add ہو یا subtract ہو answer return نہیں آئے گا لیکن sign وہ والا لگے گا جو اس value کے ساتھ ہوگا اگر اس کے ساتھ minus ہوتا تو ادھر minus three لکھتے ہیں zero plus three تو ادھر کہہ لکھیں گے zero plus three three یعنی کہ وہی return answer آئے گا تو اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے addition of matrices کرنا ہے کوئی بھی question آ جائے گا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دونوں matrices کے جو ہیں order same ہونے چاہیئے تب ہم ان کو اپس میں add کر سکتے ہیں next topic ہے ہمارا subtraction of matrices subtraction اور addition تقریبا ایک ہی طرح سے solve کیے جاتے ہیں اس میں plus کا sign آجاتا ہے اس میں minus کا sign آجاتا ہے method تقریبا same same ویسا ہے صرف sign کا فرق آئے گا کہ two matrices between جہاں وہاں plus لگ رہا ہوتا ہے یہاں پر ہم کیا لگائیں گے minus لگائیں گے اور minus لگانے کی وجہ سے جو b matrices کی entries ہوں گے ان کے sign change ہو جائیں گے جیسے کہ if a and b are two matrices of same order then subtraction of matrix b from matrix a یاد رکھیں آپ کو ویسے بھی رول پتہ ہے جو from سے پہلے لکھی ہوئی ویلیو اور فرام کے بعد ویلیو لکھی ہوتی ہے تو minus میں وہ first ویلیو کاؤنٹ ہوتی ہے from کے بعد والی اور from سے پہلے والی بعد میں کاؤنٹ ہوتی ہے جیسے کہ matrix b from matrix a ہے تو اس کو denote کریں a minus b جیسے addition of matrices میں ہم denote کرتے تھے a plus b اب subtraction of matrices میں denote کریں a minus b کے ساتھ تو شرط وہی ہے اس میں کہ کیا ہونا چاہیے matrices of same order یعنی order same ہونا چاہیے جیسے کہ شرط تھی addition of matrices میں اسی طرح سے subtraction of matrices میں بھی یہی شرط ہے کہ دونوں matrices کا order same ہونا چاہیے تب وہ confirm مئی ہوں بی ہو سی ہو ڈی ہو minus کے بعد والا اس کی اندر کی entries کی تمام جو sign ہے وہ change ہو جائیں جیسے کہ for example کوئی بھی matrix ہم لے لیتے ہیں for example a is equal to three five nine minus one اور second matrix لے لیتے ہیں b is equal to five two one minus one اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے subtract کرنا ہے minus کرنا ہے یعنی کہ a minus b is equal to three five nine minus one درمیان میں sign minus کا آ جائے گا b کی value کیا ہے five two one minus one اب دیکھیں دونوں کا order چیک کریں گے اس کی one two two rows ہیں one two two columns ہیں اس کا بھی one two two rows ہیں one two two columns ہیں دیکھئے مائنس مائنس پلس ہو جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو سیکنڈ میٹرکس ہوگے اس کے سائن چینج ہو جائیں گے باقی سالو ویسے ہی کرنا ہے جیسے ایڈیشن آف میٹرکس کیا تھا اس کو ہم سالو کرتے ہیں تھری مائنس فائف پلس مائنس مائنس وہیں اکارڈنگ ٹو میٹ کے لحاظ سے ہم پلس مائنس سائن لگائیں گے سالو بھی اسی طرح سے کریں گے کہ جیسے دیکھیں پلس مائنس سائن مائنس کا ہوتا ہے کرتے مائنس ہیں جو سائن لگائیں گے وہ گریٹر ویلیو کا لگائیں گے جیسے پلس مائنس مائنس فائف میں سے تری گیا ٹو گریٹر ویلیو کون سی اے فائف اس کے ساتھ سائن مائنس کا تو ہم مائنس لگائیں گے اسی طرح سے فائف مائنس ٹو پلس کا تری نائن مائنس ایٹ یہ کینسل یہ زیر ہوا جائے گا یہ تھا ہمارا سبٹیکشن آف مائنس اگلا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہوگا ایکسرسائز نمبر 1.3 جس میں ہم کوسٹنز کریں گے اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ مائنس کو ایڈ سبٹریکٹ کیسے کیا جاتا ہے اور ساتھ میں ایڈیٹیو انورس اور مختلف مختلف ٹاپک سائیں گے جس میں انشاءاللہ میں آپ کو سالف کر کے بھی دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں گا کہ یہ پیپر کے پائنٹ آف یو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سویوشن انشاءاللہ آپ کو سارا بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ نشان لگاتے جائیں اپنے پاس نوٹس بناتے جائیں کہ جو پیپر کے پائنٹ آف یو سے امپورٹنٹ ہوں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تک تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی